اسلام علیکم فرنگز میں ہوں آپ کا دوست وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ٹاک جیا دوستو آج وسی ٹاک میں آج کا موضوع ہے کرکیٹ پہ کہ بھائی پاکستان کو آگر کس چیز کی ضرورت ہے جو پاکستان آگے سیمی فائنل میں جا سکے جیا تو سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ ضروری ہے کہ بنگلہ دیس سے جو ہے میچ جیتے اس کے بعد بھی اگر کیا چیزیں ہونی چاہیے ورلک اپنے تاکہ پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں پہنچے تو سب سے پہلے چیز کی ضرورت ہے جس کے لئے میں نے ویڈیو بنایا ہے پاکستان کے لئے جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے لئے دعائیں کریں ہیں تب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو دعاؤں کی ہے اور دعا کریں گے تب ہی انگلینڈ جو ہے اپنے میچ ہارے گا اور پاکستان کا یہ چانس کنفرم ٹن بن جائے گا نہیں تو پاکستان کا سیمی میں آنا خطرے میں بھی ہے اور کنفرم بھی ہے دونوں باتیں پیفٹی پیفٹی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے لیکن آج لکھ نہیں رہا جیسا کہ انڈیا کے ساتھ انگلینڈ کھل رہا ہے تو مشکل ہے لیکن ہم کو یعنی کہ اللہ میں امید رکھنی چاہیے امید ہے اپنے دنیا قائم میں امید نہیں چھوڑنی ہے پاکستانیوں کو اور دعائیں دعائیں کرنی ہیں پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے انگلینڈ ہارے اور پاکستان کے جانسز جو ہیں ہنڈرڈ پرسن ہو جائے سیمی فائنل کے لیے سیمی فائنل میں آئے پھر آگے انشاءاللہ ورڈ کپ بھی جیتے گی لیکن فلحال سیمی فائنل تک کا ہی سفر ہے جو ان کو دیکھ کرنا ہے بنگلہ دیش کو بھی ہرانا ہے اور باقی ٹی میں جیسے کہ نیوز لینڈ ہے نیوز لینڈ بھی نیچے جا رہی ہے تو نیوز لینڈ کا بھی ہارنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انگلینڈ بھی ہاری ہے تو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے لیکن آج انڈیا کے ساتھ میچ چل رہا ہے انگلینڈ کا اور انگلینڈ پیٹنگ میں جا رہی ہے تھڑا تھڑ اور لگ نہیں رہا کہ آج کا میچ جو ہے انگلینڈ ہارے گا تو دعائیں کیجئے پاکستان کے لئے اور ہمیں بھی دعائیں کیجئے کہ ہمارا چینل بھی اچھے طریقے سے چلے اور اس دعاوں میں بھی یار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیکھتا کہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ہی ضرور کریں لائک کے ساتھ اگر آپ اس لائک بھی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کمنٹ کر کے یہ بتانا لائکی ویڈیو کسی لگی تب تکیلی اللہ حافظ